السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ونچر ٹیک تو ہم نے انفینکس ہارٹ ویلو پلے اور انفینکس ہارٹ ویلو دونوں ہی ڈیوائسی سے ریلیٹیڈ اپنے چینل پہ ویڈیو سیریز اپلوڈ کی ہے پاب جی موبائل ٹیسی کے ساتھ ساتھ بیٹری کی پرفارمنس جس میں چارجنگ اور بیٹری ٹرین ٹیسک انباکسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ ویلو پلے کا کیمرہ ٹیس بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں ڈیوائسیز کا کچھ کمپیریزن کر لیتے ہیں اور دونوں ڈیوائسیز کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ ڈیڈیوٹیشن کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہارٹ ویلو پلے کی پرائسیز کی بات کریں تو ٹونٹی تھاؤزن پاکستانی مارکیٹ میں آف لائن پرائس سائز کی فور جی بی ریم اینڈ سکسٹی فور جی بی کی سٹوئیز کے ساتھ آتا ہے اور تھری جی بی کیس میں ورچول ریم آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور جہاں تک بات ہے انفینکس ہارٹ ٹولف کی یہ ہمارے پاس ٹونٹی فائی تھاؤزن کا پاکستانی مارکیٹ میں آف لائن کے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اویلبل ہے اور اس کی اگر ریم کی بات کریں تو سکس جی بی ریم ہے ویٹ فائف جی بی ایکسٹینڈیبل ریم ہے جو ہمارے پاس ورچول ریم ہے اس کی اور ون ٹونٹی ایڈ جی بی کی سٹوڑیج ہے باقی دونوں کا جو ڈیزائن ہے اور دونوں جی کیوں میڈ ہے اس میں کافی ڈیفرنس ہے ویسے دونوں کی جو پرائیس سین میں ٹوٹل فائی تھاؤزن کا فرق آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن جو انفینکس کا ہارٹ ٹولف ہے یہ پائی تھاؤزن کی ڈیفرنس کے ساتھ سپیسیفیکیشن وائز بھی اس کے علاوہ پرفارمنس وائز بھی آپ کو کافی اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرے گا لیکن انفینکس ہارٹ ٹولف بھی برا نہیں ہے ہار ایکسپیکٹ میں اس کی بھی پرفارمنس کافی اچھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو آج کی ویڈیو میں ان دونوں ڈیوائسز کا ایک چھوٹا سا کمپیریزن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں ڈیوائسز میں سے ٹونٹی تھاؤزن میں اور ٹونٹی فائی تھاؤزن کی رینج میں اپنے ہی پرائیسز کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں فرسٹ آف آل بات کر لیتے ہیں کیمراز کی تو کیمراز کی بات کیجئے تو ہار ٹولف کی میں آپ کو ایک تھرٹین میگا پکسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر گات کریں ہار ٹولف کی کو یہاں پہ آپ کو تھرٹین میگا پکسل کا کیمرہ ساتھ 2 میگا پکسل کا کیمرہ اور ایکسپیکے کے ساتھ ایہئے لینز دیکھنے کو ملے گا دونوں میں آپ کے پاس تھ��고 ویڈیوڈ آویلپل ہے آپ فلاش لائٹ آویلبلی ہے ہوجاو geworden ہورا پاست؟ ہ جسٹی hi ہوجا پängt پھرائی پر ہے ہے ہاٹ ویلو پلے پہ اور اگر ہمارے ہاٹ ویلو کی بات کریں تو یہ سائیڈ فنگر ماؤنٹیڈ ہے اور یہاں پہ پاور بٹن کے ساتھ آپ کو فنگر پنٹ دیکھنے کو ملے گا تو یہ ایک نیو ڈیزائن ہمیں ہاٹ ویلو میں دیکھنے کو مل جائے گا باقی بلڈ کوالٹی آپ کے سامنے ہے ہاٹ ویلو کا ڈیزائن کافی اچھا ہے اور کافی اچھی لک پروائیڈ کرتا ہے باقی سائیڈز بھی پھٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں باہد پیچھے گلاسی سے فینش اور اس کے ساتھ ہے اگر ہمارے پاس پلاسٹک گلاسی سے فینش ہے اور دونوں ہی ڈیوائس بائک سے پلاسٹک ہیں کی ہمارے پاس اچھی ہے میں نے دونوں ہی کیائیڈ دیکھئے میں ہمارے پاس ہاتڈ گوھا ہاتڈ ہو ہے اچھے ہے حالانکہ ہمارے پاس ج Logan پلے ہے اس میں پرجلا بیٹس کیمرہ ہے اور ہاٹ ویلو میں بھی 13 میگا پیکسل کیمرہ ہے لیکن کیونکہ ہمارے پاس پروسیسر وائز جو پرفارمنس ہے ہاٹ ویلو کی وہ کافی اچھی ہے تو جو ہمارے پاس پکچر کی کوالٹی ہے وہ ہاٹ ویلو کافی اچھی پروائیڈ کرتا ہے حالانکہ دپارٹمنٹ کیمرہ دپارٹمنٹ میں دونوں کے سیم میگا پیکسل سے ہیں اسی کے ساتھ دونوں ہی دیوائیسز میں آپ کو سیونٹی پی کا ڈسپلی بھی دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ سلفی کیمرہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کو یہاں پہ پنچ ہول ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا دونوں ہی ڈیوائیسز میں اور ایک کافی اچھی سلفی ہمارے پاس جو ہاٹ ویلو ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے ایس کمپیر ٹو انفینکس کا جو ہاٹ ویلو پلی ہے اس سے ریلیٹڈ ہاٹ ویلو کی پرفارمنس اگر بیٹریز کی بات کرے تو سکس ایمیج کی بیٹری اور فائل ایمیج کی بیٹری دونوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ نے میرا ٹیسٹ دیکھا اور جس میں ہم نے اس میں بیٹری ٹیسٹ کیا ہیں دونوں ہی ڈیوائیسز کے اور دونوں ہی ڈیوائیسز پہ سیم طرح کی گیمز اور سیم طرح کا ٹیسٹ رن کیا ہے جس میں ہمارے پاس جو سکس ہونڈ ایمیج کی بیٹری ہاٹ ویلو میں سے ٹین آرز پلس کا بیٹری آپ کو بیک اپ دیا ہے اور ہاٹ ہاٹ ویلو نے ایٹھ ہاٹ پلس کا بیٹری بیک اپ دیا ہے تو دونوں ہی ڈیوائیسز کافی اچھا بیٹری بیک اپ دیتی ہیں اور بنچ مارکس کے سکورز بھی آپ کو چیک اوڈ کراتے ہیں نیرلی ٹو لیکس ہمیں ہاٹ ویلو پلے پہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہاٹ ویلو ہے اس پہ ٹو لیکس این ففتی تھوالڈ کا سکور آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دونوں ہی پرائیسز کے لحاظ سے اپنے جو بینچ مارکس کو جسٹی فائی بھی کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں گیمنگ کی تو یہاں تک گیمنگ کی بات ہے تمام گیمز میں نے ہاٹ ویلو پلے پہ بھی رن کی ہیں ہاں پہ ایک چیز بتانے والی ہے جو ہاٹ ویلو پلے ہے یہ اگر آپ ایکسٹنسیف گیمنگ کریں گے اس پہ یہ ہیٹ اپ دیوائیس ضرور ہوتی ہے اس کو جب آپ میکسیم گرافکس پہ ٹرائ اوٹ کرتے ہیں تو آپ کی ڈیوائیس ہیٹ اپ ہوتی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہاٹ ٹویلو ہے اس میں ہمارے پاس آپ کو پتا ہے جی ایٹی فائیب کا گیمنگ پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے تو ابھی میں آپ کو دونوں کا دوبارہ چیک اوٹ کراتا ہوں کہ دونوں ڈیوائیسز میں ہمیں میکسیم گرافکس آپشن کتنے دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ان دونوں کا میں پاپ جی موبائل کا ٹسٹ اپنے چینل پہ پہلے بھی کر چکا ہوں تو یہ ہمارے پاس دونوں ڈیوائیسز کی پاپ جی موبائل کی سپیسکیشن گرافکس کی آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں یہ ہارٹ ورف پلیئر سموتھ پہ لو میڈیم ہائی ایلٹرا بیلنس پہ لو میڈیم ہائی ایلٹرا اور ایچ ٹی پہ لو میڈیم ہائی کی ایویلیٹی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اب موو بول کرتے ہیں اپنی مین ڈیوائیس ہارٹ ورف کی طرف اس کی اگر بات کریں تو سموتھ پہ لو میڈیم ہائی ایلٹرا بیلنس پہ لو میڈیم ہائی ایلٹرا اور ایچ ڈی پہ لو میڈیم ہائی کی اویلیٹی آپ کو پروائیڈ کرے گا ایچ ڈی آر کی اویلیٹی آپ کو اس میں پروائیڈ نہیں ہے تو دونوں ہی ڈیوائیسز میں ہمارے پاس جو پاپ جی کی سپورٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ نیلری سیم سپورٹ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آئیل سے کہ جو ہارٹ ورف پلی ہے یہ ہیٹ اپ ضرور ہوتا ہے گیمن کے درمیان اور جو ہارٹ ورف ہے یہ کافی اچھی آپ کو گیمن کی پرفارمنس شو کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس پہ تمام ٹیسٹ بھی اپنے چینل پہ دونوں ڈیوائیسز کے اویلبل ہیں اگر آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ ضرور چیک اوٹ کرنا ہو تو ضرور چیک اوٹ کیجئے گا جس میں ہم نے اس کی پروپر بیٹری پہ ویڈیوز بنائی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پاپ جی موبائل اور گیمن ٹیسٹ بھی کیے ہیں بیٹری چارجن ٹیسٹ کی ہیں آج ہم نے ٹپس این ٹریکس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی انفینکس ہارٹ ورف پلے کی تو وہ بھی ضرور چیک اوٹ کیجئے گا تو یہ تھی کچھ ایسی سپیسفیکیشنز اور ان ڈیوائیسز کے پروز این کونز جو میں نے آپ کو بتانے ضروری سمجھے ایک اور فیچر میں ڈسکس اوٹ ایک ایک سپورٹ کرنا چاہوں گا جو کہ ہمارے پاس وائی فائی تھٹرنگ کا ہے جو میں نے آج کے آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا تھا ہارٹ ٹوال پلے میں آپ کو وائی فائی تھٹرنگ کی سپورٹ دیکھنے کو نہیں ملتی جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم وائی فائی کو بھی ہارٹ سپورٹ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں جب آپ ہارٹ ٹوال پلے پہ ہارٹ سپورٹ انیبل کرتے ہیں تو جو آپ کو وائی فائی آتومیٹکلی آف ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پاس ہار ٹوالو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کی سپورٹ دیکھنے کو ملے گی تو یہ ایک نیگٹیو ایکسپیکٹ آپ کو ہار ٹوالو میں دیکھنے کو ملے گا حالانکہ اس سے پہلے انفینکس کی کافی ڈیوائسز پر یہ سپورٹ آویر بل تھی تو یہ تھی ہمارے پاس کچھ پروز این کونز کی ویڈیو انفینکس ہار ٹوالو ورسیز انفینکس ہار ٹوالو پلے کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے کوشش کیا جتنا بھی انڈونوں ڈیوائسز کا ڈیفرنس ہے آپ کو بتا سکوں ٹونٹی ٹوالو میں یہ بھی ایک کمپلیٹ پیکج ہے بیٹری کے لحاظ سے اور اوورال کیمرہ کی پرفارمنس ہاں سیلفی ڈیپارٹمنٹ میں تھوڑا سا لیک کرتا ہے لیکن باقی اوورال اس فون کی پرفارمنس کافی اچھی ہے ہار ٹوالو میں ڈیزائن وائز بھی کافی اچھا ہے بیٹری پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے اسی کے ساتھ تمام ایکسپیٹس میں ایک کافی اچھی ڈیوائس آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو ٹونٹی ٹوالو میں میں یہ تو بلکل ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہار ٹوالو بلائے بائے کرنا ہے تو ضرور بائے کریں اگر ٹونٹی ٹوالو کی جہاں تک بات ہے بہترچاسیس ہو سکتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ اگر ان ڈیوائس کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہو تو میں بھی وہ ضرور کر دوں گا ملوں گا انشاءاللہ باپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تک تر اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ